بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ قرآن مسجدوں میں اتقاف کا تذکرہ کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نویہی میں اتقاف کیا ہے تو اور اس بارے میں کوئی ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اتقاف کرے گی اور مسجد میں اتقاف اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس بیس پہ بہت سے فقہہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اتقاف کرنا جائز نہیں ہے اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے اس کو بالکل قلدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں جو فقہہ حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اتقاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا لیکن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے اور جو علماء عورت کے مسجد میں اتقاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے جیسے امام شافی نے مکروح لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اتقاف کرنا مکروح ہے عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اتقاف سے روکا جائے گا لیکن گھر میں اتقاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو بہت سے فقہہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اتقاف نہیں کر سکتی لیکن حنفیہ علماء حنفیہ امام حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہہ حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اتقاف کر سکتی ہے اور اس میں اختلاف فقہہ میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھڑنے کا حکم دیا اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اتقاف کیا کرتی تھی اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھی یا گھر میں کرتی تھی تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اتقاف کرے گی عورت گھر میں اتقاف جائز ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھی اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اتقاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے اور جو علماء جیسے ہنفی فقہہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھی ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھار دیئے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اتقاف کرتی ہوں کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقوالیت کا دور ہے نا تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہے امام شافی امام احمد بن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اتقاف جائز نہیں ہے اور مسجد میں اتقاف کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا لیکن مکروح ہے ناپسندیدہ ہے زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے اور گھر میں اتقاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو تینوں عائمہ کی رائی ہے کہ گھر میں اتقاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے تو اختلافی مسئلہ ہے فقہہ میں اور جب مشتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائلہ مل رہے ہو تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل سو فیصد متصادم ہے یہ نہیں کہا جا سکتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مزید میں اعتقاف کو بیدت قرار دیا تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں سوری عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اعتقاف کو بیدت قرار دیا ہے تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اعتقاف کو بیدت قرار دیا ہے کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتقاف کو جائز سمجھتے تھے تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پر رت کرنا ہو جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتقاف کو جائز کر دیا ان کے عمل کو بیدت قرار دے رہے ہو بارال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے تو ہمارے ہاں برے سغیر میں چونکہ فقہ ہنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس لیے خواتین مسجدوں میں گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتقاف کرتی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتقاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں جو خواتین گھر میں اعتقاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں کیونکہ بہت سے خواتین پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتقاف میں میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ اعتقاف کا ایک خاص مقصد دعا کرتا ہے وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لئے متعین کر لیں اور وہ کمرہ جس میں عام طور پر وہ نماز پڑھتی ہیں پھر اعتقاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتقاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لئے جا سکتی ہیں قضاء حاجت کے لئے اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں کھانا لینے کے لئے جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لئے بھی جا سکتی ہیں اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لئے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لئے کچن میں بھی جا سکتی ہیں پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لاکے کھائیں اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہے وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی لیکن میاں بی بی کے جو ازدیواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اتقاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں ان سے اتقاف ٹوڑی آئے گا تو اور بھی کوئی محرم رشدار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں کوئی سلائی کڑائی بھی کر سکتی ہیں اور اصل میں اتقاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو جیسے ان کو کھلانا ہو ان کو بڑھانا ہو وہ اس کمرے میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں جو اتقاف میں بیٹھی ہوئی ہیں اچھا روزہ اتقاف کے ساتھ ضروری ہے اگر روزہ ٹوڑ گیا تو اتقاف بھی ٹوڑ جائے گا اس لئے جن خواتین کو اتقاف کی ایام میں منسز آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹے گا ساتھ ساتھ اتقاف بھی ٹوڑ جائے گا تو خواتین جب دس دن کا اتقاف کریں تو اس بات کا احتمام کریں ان کو اپنی تاریخیں معلوم ہو اور ان کو یہ اتمنان ہو کہ ان دس دنوں میں وہ پاکی کی ایام میں رہیں گی ان کو جو منسز ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے تو اس بات کا پہلے احتمام کریں جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کو منسز آ سکتے ہیں وہ اتقاف میں نہ بیٹھیں یا نفلی اتقاف کر لیں تو سنت اتقاف کے لیے تحارت بھی شرط ہے کیونکہ اس میں روزہ ضروری ہے سنت اتقاف کے لیے اور خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں اس دوران اور جو ہے وہ کسی عالم کے بیان سن سکتی ہیں کوئی دینی کلاسز لے سکتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ فون پر بات کر سکتی ہیں تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن اتقاف کا پورا مقصد جب بھی حاصل ہوگا جب عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے لہذا خواتین جو بھی گھر میں اتقاف کریں گی ان کو اپنا پوری ترتیب اور شیڈول بنانا چاہیے صبح و شام کی تسبیحات تلاوت اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور لیلت القدر کا حصول اور گناہوں سے توبہ رمضان کا جو مقصد ہے اتقاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی حالت چینج ہو جائے آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ سب کام کا احتمام کرنا چاہیے اور مرد جو مسجد میں اتقاف میں بیٹھیں گے ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو خواتین کے ہیں کہ مسجد سے باہر نہیں وہ جا سکتے مسجد کے اندر اندر رہ کے جو بھی جائز کام ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی اپنی پڑھائی کرنا چاہیں تو پڑھائی بھی کر سکتے ہیں اس میں اصل تو یہ کہ عبادت کریں جس کے لئے آپ بیٹھیں یہاں پہ لیکن جائز کام جتنے بھی ہیں جو مسجد کے عداب کے خلاف نہ ہو وہ بھی اتقاف میں کیا جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ